دوستو یہ کہانی ہے تین دوستوں کی جو کہ ایک سکنگ ریزورٹ کی لفٹ کے اوپر فسے ہوتے ہیں اور یہ لفٹ اتنی اونچائے پر ہوتی ہے کہ اگر کوئی نیچے کودا تو دوڑ کر مدد لانا تو دور کی بات وہ چلنے لائق بھی نہیں بچ پائے گا اور تو اور یہ ریزورٹ بھی اب چار پانچ دنوں کے لیے بند ہو گیا ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اب چار پانچ دنوں تک یہاں ان کی مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آنے والا اس کے علاوہ اس برفیلے پاہر پر اتنی تھنڈ ہوتی ہے کہ اگر تین دنوں تک یہ یہاں فسے رہے تو ان کی کلفی بننا تو تائے ہے لیکن آخر کیسے یہ تینوں یہاں فسے اور کیا یہ اس حال میں بھی سروائف کر پائے یا مارے گئے چلیے دیکھتے ہیں اس کہانی میں کہانی کی شروعات میں ہم دو دوستو دین اور جوئی کو دیکھتے ہیں جو کیسکنگ کرنے کے لیے ایک ریزورٹ میں آئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دین کی گلفرنٹ پارکر بھی آئے ہوتی ہے یہ تینوں اسکنگ کرنے کے لیے لیفٹ سے پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جوئی پارکر کے ان کے ساتھ آنے سے خوش نہیں ہوتا اب تب ہی یہ لیفٹ بیج میں رک جاتی ہے مگر تھوڑی دربت لیفٹ پھر سے چالو ہو جاتی ہے اور یہ سب پہاڑ کے اوپر آ جاتے ہیں لیکن دین کی گلفرنٹ پارکر کو پوری طرح اسکنگ کرنا نہیں آتی تھی اس لئے دین اور جوئی اسو اسکنگ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں تب ہی جوئی ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جس کا نام شینن ہوتا ہے جوئی اس پر لائن مارنے کے لیے اس کی مدد کرنے لگتا ہے مگر یہ دیکھ کر شینن کا ایکس بوئی فرنڈ جوئی پر بھاگ جاتا ہے لیکن پھر شینن اپنے ایکس بوئی فرنڈ کو ہی یہاں سے بھاگا دیتی ہے اس کے بعد شینن جوئی کو تھینکس کرتی ہے اور یہاں سے چلی جاتی ہے بعد میں جوئی پارکر اور دین کے ساتھ آ کر سکنگ کرنے لگتا ہے مگر پارکر ٹھیک سے اسکنگ نہیں کر پا رہی ہوتی اور بار بار گر رہی ہوتی ہے جس بجا سے جوئی اپنے دوست دین کے ساتھ انجوئی بھی نہیں کر پاتا اور پھر پہاڑ سے نیچے آنے کے بعد کیفیٹیریا میں جوئی دین سے کہتا ہے یار ہم پورے دن آج بچوں کے طرح اسکنگ کرتے رہے تو کیوں نہ واپس جانے سے پہلے رات میں تیز سپیڈ میں اسکنگ ہو جائے اس لئے اب یہ تینوں رات میں پہاڑ پر سکنگ کرنے جاتے ہیں راستے میں انہیں پھر سے شیننن ملتی ہے جو کی جوئی سے پہلے ہوئے انسیڈنٹ کے لئے معافی مانگتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ میرا ایکس بائی فرنڈ تھا پھر شیننن جوئی سے پوچھتی ہے کیا تم اگلے سنڈے بھی یہاں آوگے کیونکہ آج ریزورٹ بند ہونے کے بعد اب فرائیڈے کو ہی ریزورٹ کھولے گا اور جوئی بھی ہاتھ آئے موقع کو ایسے ہی تھوڑی جانے دیتا اس لئے جوئی شیننن سے کہتا ہے کیوں نہیں ہم اگلے ویکنڈ پھر سے ملیں گے اور جوئی شیننن سے اس کا فون نمبر بھی لے لیتا ہے لیکن جوئی کا فون ریزورٹ کے ہوتل میں ہی رکھا تھا اس لئے جوئی شیننن کے فون نمبر کو یاد کرنے لگتا ہے اس کے بعد جوئی ڈین اور پارکر کے پاس آتا ہے لیکن یہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ لفٹ آپریٹر آج جلدی اس ریزورٹ کو بند کر رہا ہے یعنی اب کوئی بھی پہاڑ پر اسکنگ کرنے کے لیے نہیں چاہ سکتا یہ تینوں آپریٹر کو منانے لگتے ہیں تاکہ وہ انہیں اسکنگ کرنے کے لیے اوپر جانے دے لیکن لفٹ آپریٹر ان سے کہتا ہے کہ ہمیں آج موسم خراب ہونے کی جنکاری ملی ہے اس لئے ہمیں آج اسے جلدی بند کرنا ہوگا لیکن یہ تینوں اس آدمی سے کہتے ہیں کہ ہم روکٹ کی سپیڈ سے جا کر واپس آ جائیں گے اس لئے ہم لفٹ آپریٹر انہیں اوپر جانے دیتا ہے اور یہ تینوں لفٹ سے اوپر جانے لگتے ہیں مگر پھر ایک آدمی لفٹ آپریٹر کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تمہیں بوس نے بلایا ہے جس کے بعد لفٹ آپریٹر اس دوسرا آدمی سے کہتا ہے کہ تین لوگ اوپر گئے ہیں اور ان تینوں کے نیچے آنے کے بعد تم اس سب کو بند کر دینا اور پھر لفٹ آپریٹر یہاں سے چلا جاتا ہے لفٹ سے اوپر جاتے وقت دین جوئی اور پارکر تین لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی تیز سپیڈ میں اسکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور جوئی اور دین آپس میں بات کرنے لگتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح اسکنگ کریں گے لیکن تھوڑی در بعد وہ تینوں لوگ نیچے پہنچ جاتے ہیں اور اس دوسرے آدمی کو لگتا ہے کہ لفٹ آپریٹر ان تین کے بارے میں بات کر رہا تھا اور یہ تینوں بھی اب نیچے آ چکے ہیں اس لئے وہ دوسرے آدمی اب ریزورٹ کو بند کرنے لگتا ہے اس سے وہ لفٹ رک جاتی ہے جس میں جوئی پارکر اور دین بیٹھے تھے ان تینوں کو لگتا ہے کہ لفٹ میں پہلے کی طرح ہی کوئی خراب ہی آئی ہوگی اور لفٹ تھوڑی در میں خود ہی چالو ہو جائے گی اس لئے یہ تینوں بلکل ریلیکس ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن تھوڑی در بعد یہاں انہیں کافی تھنڈ لگنے لگتی ہے اور پھر یہاں لائٹس بھی آف ہو جاتی ہیں اس سے ہی تینوں سمجھ جاتے ہیں کہ ورکرس انہیں بھول چکے ہیں کہ یہ تینوں اوپر ہیں اور اب یہ ریزورٹ بند ہو چکا ہے یعنی اب یہ تینوں یہاں فس چکے ہیں اور پارکر کو اب یاد آتا ہے کہ آج تو سنڈے ہے یعنی اب یہ ریزورٹ ڈائریکٹ فرائیڈے کو کھولے گا یعنی اب یہ سب فرائیڈے تک یہیں فسے رہیں گے اور یہ جان کر پارکر ڈر جاتی ہے اور رونے لگتی ہے کیونکہ یہ تینوں اپنا فون بھی ساتھ نہیں لائے ہوتے یعنی یہ کسی کو بھی یہاں مدد کے لیے بھی نہیں بلا سکتے اور تو اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لفٹ بھی زمین سے کافی اونچائی پر ہے اس لئے کوئی بھی نیچے کود بھی نہیں سکتا پارکر کافی ڈری ہوئی ہوتی ہے وہ چیک کر مدد کے لیے آواز لگانے لگتی ہے لیکن اس برفیلے پہاہ پر ان کے آواز کو سننے والا بھی کوئی نہیں ہے اور تھوڑی دیر بعد یہاں برف بھی گرنے لگتی ہے جس سے انہیں اور بھی زیادہ دھنڈ لگنے لگتی ہے تب ہی انہیں ایک ٹرک دیکھتا ہے جس میں ایک آدمی ہوتا ہے جو کی ایک ورکر کو پہاڑ سے نیچے لے جانے آیا تھا لیکن پھر اس آدمی کو پتا چلتا ہے کہ وہ تو پہلے ہی نیچے جات چکا ہے اس لئے اب یہ آدمی ٹرک کو لے کر نیچے جانے لگتا ہے پارکر جوئی اور ڈین اسے مدد کے لیے آواز لگا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آدمی ان کے آواز کو نہیں سن پاتا یہ تینوں اپنے پاس موجود سامان کو اس آدمی کی طرف فیٹتے ہیں لیکن وہ آدمی تب بھی ان تینوں کو نہیں دیکھ پاتا اور یہاں سے چلا جاتا ہے یہ تینوں اب اور بھی زیادہ پینک ہو جاتے ہیں تھوڑی در بعد برف گرنا بند ہوتی ہے ڈین پارکر اور جوئی سے کہتا ہے کہ ہم پورے ہفتے یہاں نہیں رہ پائیں گے اس لئے کسی کو تو نیچے کود کر مدد لانی ہوگی اور اب ڈین نیچے کودنے کا فیصلہ کرتا ہے حالانکہ پارکر اور جوئی اسے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہوتے ہیں لیکن ڈین سب کو بچانے کے لیے نیچے کود جاتا ہے لیکن لفٹ کافی اونچائے پڑ تھی اور نیچے کودنے کی وجہ سے ڈین کے دونوں پیٹ ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کے ہٹیاں باہر آ جاتی ہیں جس وجہ سے ڈین کو کافی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر پارکر اور جوئی کو بھی کافی دکھ ہوتا ہے نیچے ڈین کو بھی کافی درد ہو رہا ہوتا ہے اور اب وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پاتا اور یہ سب دیکھ کر پارکر ڈین کی مدد کے لیے نیچے کودنے والی ہوتی ہے لیکن جوئی اسے ایسا کرنے سے روک دیتا ہے پھر جوئی ڈین کو اپنا سکاف فیک کر دیتا ہے جس سے ڈین کھون کے بہنے کو روک دیتا ہے لیکن اب انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا کریں تب ہی جوئے کی نظر لفٹ کی کیبل پر جاتی ہے جس میں لفٹ لگی ہوتی ہے دین جوئے کو بتاتا ہے کہ لفٹ پول کے پاس ایک شیڑی بھی لگی ہوتی ہے اس سے جوئے کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ کیبل کو پکڑ کر لفٹ پول تک پہنچ جائے تو وہ شیڑی سے نیچے اتر سکتا ہے لیکن یہ کرنا بلکل بھی آسان نہیں ہوتا کیونکہ کیبل کافی شارپ ہوتی ہے اور اس سے جوئے کے ہاتھ کٹ بھی سکتے ہیں اور تو اور جوئے نے پہلے کبھی ایسا کیا بھی نہیں ہوتا اس لئے جوئے کافی ڈرہ ہوا ہوتا ہے اب تب ہی انہیں ایک بھیڑیے کے آواز آتی ہے اس سے دین کافی ڈر جاتا ہے اور تھوڑی دیل بعد بھیڑیا دین کے سامنے آ جاتا ہے مگر تب ہی پارکر اس بھیڑیے پر اس کنگ بول پھیکتی ہے جسے وہ بھیڑیا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب جوئے دین کو بچانے کیلئے ترنت کیبل کو پکڑ کر لفٹ پول کے پاس جانے لگتا ہے لیکن کیبل کافی تعدہ شاپ تھی اور تھوڑا آگے بلنے کے بعد ہی جوئے کے گلفز کٹنے لگتے ہیں تب ہی جوئے کچھ دیکھتا ہے اور واپس لفٹ پر پارکر کے پاس آ جاتا ہے پھر اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ نیچے وہی بھیڑیا اپنے پورے جھنٹ کے ساتھ آ گیا ہے اور وہ سارے بھیڑیے ملکر دین کو مار کر کھا جاتے ہیں جوئے پارکر کو یہ سب نہیں دیکھنے دیتا کیونکہ کسی کے لئے بھی وہ منظر دیکھنا آسان نہیں اور نیچے بھیڑیے دین کو کھا رہے ہوتے ہیں لیکن پارکر اور جوئے بے بسی سے اوپر بیٹھ کر یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ نیچے جا بھی نہیں سکتے اب یہاں پارکر کو کھونے کی وجہ سے ان دونوں کو کافی دکھ ہوتا ہے اور یہ دونوں رو رہے ہوتے ہیں تھوڑی در بعد یہ دونوں شانت ہوتے ہیں لیکن پارکر جوئے سے کہتی ہے کہ تم نے دین کو نیچے جانے سے روکا کیوں نہیں پارکر انڈائیٹلی دین کی موت کا اعظام جوئے پر لگا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ دین کو کھونے کی وجہ سے اندر سے کافی ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور سیم حال جوئے کا بھی ہوتا ہے اور پارکر کی بات سننے کے بعد جوئے دین کی موت کا اعظام پارکر پر لگاتا ہے جوئے پارکر کو کافی کچھ سنا بھی دیتا ہے اور پارکر بس رو رہی ہوتی ہے پارکر جو اسے معافی مانگتی ہے اور یہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں یہاں جھگلنا نہیں چاہیے اس لئے اب یہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں پھر کسی طرح یہ دونوں صبح تک سروائیو کر لیتے ہیں اور صبح زندہ ہوتے ہیں لیکن یہاں پارکر کا ہاتھ لفٹ سے چپک گیا ہوتا ہے مگر پارکر کسی طرح اپنے ہاتھ کو نکالتی ہے لیکن اس کا ہاتھ چھل جاتا ہے اب اس کے بعد جوئے ایک بار پھر سے کیبل کو پکڑ کر لفٹ پول تک جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس وجہ سے لفٹ کا ایک نٹ پولٹ ڈھیلا ہو کر نکالنے لگتا ہے اور لفٹ ایک طرف جھگ جاتی ہے یعنی اب کچھ بھی ہو جائے جوئے لفٹ پر پارکر کے باس واپس بھی نہیں آسکتا اس لئے اب جوئے آگے بڑھتا ہے جوئے کی گرفس پہلے ہی کٹ چکے تھے اور اس کے ہاتھ کافی دکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر بھیڑیے جوئے کو دیکھ کر نیچے آ کر اس کے نیچے گرنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں مگر جوئے کسی طرح دوسری لفٹ تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد جوئے پارکر سے اسکنگ پول مانگتا ہے تاکہ زمین پر جوئے اس کی مدد سے بھیڑیوں کو بھگا سکے لیکن جب پارکر اسکنگ پول کو جوئے کی طرف پھیکتی ہے تو وہ زمین پر ہی گر جاتا ہے اس کے بعد جوئے لفٹ پول تک پہنچ جاتا ہے اور پھر سیڑیوں سے نیچے اترتا ہے لیکن تب ہی وہاں بھیڑیے آ کر جوئے پر حملہ کر دیتے ہیں جوئے وہیں پڑے اس کینگ پول کو اٹھا کر بھیڑیوں کو بھگاتا ہے اور اس کینگ پول کو لے کر پارکر سے کہتا ہے کہ میں جلدی ہی واپس آ جاؤں گا اور پھر جوئے طرح پہاڑ سے نیچے جانے رکھتا ہے لیکن کئی سارے بھیڑیے جوئے کے پیچھے جاتے ہیں اس کے بعد ایک دن بیچ جاتا ہے پارکر جوئے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے مگر جوئے اب تک واپس نہیں آیا ہوتا پھر جوئے دیکھتی ہے کہ یہ لفٹ بھی جلدی ہی نیچے گرنے والی ہے اس لئے اب پارکر نیچے کودنے کا فیصلہ کرتی ہے اور نیچے کودنے والی ہوتی ہے مگر تب ہی لفٹ توٹتی ہے لیکن لکیلی لفٹ زمین سے تھوڑا اوپر لٹک جاتی ہے یہ دیکھ کر پارکر نیچے کود جاتی ہے اور اسے کوئی بھی چوٹ نہیں لگتی لیکن پھر لفٹ پوری طرح سے توٹ کر نیچے گرتی ہے اور پارکر کے پیر پر لگ جاتی ہے جس سے پارکر کا پیر فریکچر ہو جاتا ہے اور پارکر اب چل بھی نہیں پاتی لیکن پارکر ہار نہیں مانتی اور رینگتے ہوئے پاہر سے نیچے اتنے لگتی ہے تھوڑا نیچے آنے کے بعد پارکر کو جوئی کی دید بوڑی دکھتی ہے جسے بھیڑیے کھا رہے ہوتے ہیں یعنی جوئی بیچ میں بھیڑیوں سے مارا گیا یہ دیکھ کر پارکر کو کافی دکھ ہوتا ہے ساتھی اب بھیڑیوں کے پاس کھانا بھی ہوتا ہے اس لئے اب وہ پارکر پر حملہ بھی نہیں کرتے یہ دیکھ کر پارکر یہاں سے آگے بڑھتی ہے اور نیچے اتارنے رکھتی ہے پارکر رنگتے ہوئے پاہر سے نیچے ایک روڈ کے پاس آ جاتی ہے جہاں پارکر کو ایک گاڑی آتی ہوئی دیکھتی ہے لیکن اس کا ڈرائیوار پارکر کو نہیں دیکھ پاتا اور یہاں سے چلا جاتا ہے پارکر کے اندر اب اور آگے جانے کی حمد نہیں بچی تھی اس لئے پارکر وہیں پڑھی رہتی ہے لیکن تھوڑی دربات یہاں ایک اور کار آتی ہے اور کار میں بیٹھا آدمی پارکر کو دیکھ لیتا ہے اور پارکر کو اٹھا کر اس کی حالت دیکھ کر اسے ہسپیٹر لے جانے رکھتا ہے اور اس طرح پارکر اکیلی سروائیو کر کے بچ پاتی ہے اور اسی انڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہاں ہی ختم ہو جاتی ہے سو دوستو یہ تھی فروزن مووی کی فلو سٹوری آئی ہاپ کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کا لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل پر نائے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں